موسیقی جدید دور میں لوگوں کا طرز زندگی پرانے زمانے کی زندگی سے بلکل جدہ ہے روز مرہ استعمال ہونے والی بے شمار مشہور چیزوں پر بنے ہوئے مختلف لوگوز ان کی پہچان ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان لوگوز کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہوتی ہے بہت سی بڑی بڑی کمپنیز کے لوگوز بے مطلب جبکہ کچھ کمپنی کے لوگوز کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے ہم اپنے معزز ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بنے ہوئے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے امیزون امیزون آن لائن شاپنگ کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اگر آپ اس کے لوگو پر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک پیلے رنگ کا تیر امیزون کے لوگو میں انگریزی حرف اے سے زیڈ کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہاں اے ٹو زیڈ ہر چیز بیچی جاتی ہے BMW کی لوگو میں موجود رنگ جرمنی کی نورتھ میں ایک ریاست بیویریہ کے جھنڈے سے لیے گئے ہیں اور BMW کا لوگو جہاز کے پروپیلر کے گھومتے ہوئے بلیڈز کو زاہر کرتا ہے کیونکہ ماضی میں جہاز کے انجن بنانے کا کام BMW ہی کیا کرتی تھی یونی لیور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یونی لیور کمپنی ہزاروں مسنوات بناتی ہے اور اسی بات کو یونی لیور اپنے لوگو میں بھی زاہر کرتا ہے اگر آپ اور سے اس کے لوگو کو دیکھیں گے تو آپ کو مختلف چیزیں نظر آئیں گی جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کمپنی بے شمار اشیاء بنانے میں ماہر ہے ایپل دنیا میں سب سے زیادہ پہچانے جانے والے لوگوز میں ایک لوگو ایپل کا بھی ہے شاید آپ نے کبھی سوچا بھی ہو کہ ایک ٹیکنالوجی کی چیز اور ایپل کا آپس میں بھلا کیا تعلق ہے دراصل یہ تھوڑا سا کھایا ہوا ایپل حضرت آدم اور امہ ہوا کی کہانی کا علامتی نشان ہے عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت آدم اور امہ ہوا نے جنت میں جو پھل کھایا تھا وہ دراصل ایپل ہی تھا آڈی آڈی کے خوبصورت لوگو سے کون واقف نہیں لیکن اس کے لوگو میں بھی ایک خاص مطلب پوشیدہ ہے اس کے لوگو میں موجود چار دائرے دراصل کار بنانے والی چار کمپنیز کی علامت ہیں جنہوں نے بعد میں ایک ہو کر آڈی کمپنی بنائی تھی اور یہ چار دائرے بھی چار کمپنیز کو ہی ظاہر کرتے ہیں ٹویٹا ٹویٹا بھی گاڑیاں بنانے والی ایک مشہور کمپنی ہے اگر آپ اس کے لوگو پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے لوگو میں ہی اس کا پورا نام پوشیدہ ہے اس تصویر کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا نام نظر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ کس قدر خوبصورتی سے ایک ہی لوگو میں تمام کے تمام ٹویٹا کے انگلیش لیٹرز ایڈ کیے گئے ہیں جیلیٹ جیلیٹ ایک ریزر بنانے والی مشہور کمپنی ہے اور اپنے لوگو میں بھی انہوں نے اپنے بلیڈز کی تیز دھار کو واضح کیا ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو جی کے حرف میں اور آئی میں ایسا کٹ ہے جیسے کسی نے احتیاط اور خوبصورتی کے ساتھ کسی تیز دھار والے بلیڈز سے ان حروف کو کٹ کیا ہو جو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کمپنی کے بلیڈز اتنی ہی تیز ہیں جو نفاست اور صفائی سے بالوں کو کٹ کر سکتے ہیں اڈیڈاس اڈیڈاس ایک مشہور سپورٹس کی مسنوات اور جوتے بنانے والی کمپنی ہے ان کے لوگوں میں یہ مخصوص پٹیاں روزے اول سے ان کے لوگوں کا حصہ رہی ہیں اڈیڈاس کے لوگوں میں یہ پٹیاں دراصل پہاڑ کو ظاہر کرتی ہیں اور اس کے علاوہ نشیب و فراز کو بھی ظاہر کرتی ہیں یہ پہاڑ دراصل کھلاڑی کی زندگی میں آنے والے چیلنجز اور رکاوٹوں کی علامتی شکل ہے جس سے ہر کھلاڑی کو گزرنا ہوتا ہے فیڈیکس فیڈیکس ایک مشہور شپنگ کمپنی ہے فیڈیکس کا لوگو دیکھنے میں سیدھا سادھا لگتا ہے لیکن اگر آپ اس کے لوگوں کو غور سے دیکھیں تو اس لوگوں میں ای اور ایکس کے درمیان ایک تیر کا نشان چھپا ہوا ہے جو آگے کی طرف بڑھتے رہنے کا نظریہ پیش کرتا ہے موسیقی